اسلام علیکم فاتین و حضرات جو لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی سننے بولنے کہنے والا ہی نہیں ہے بھئی ہم نے سوچا کہ جو ننی منی عمر رہ گئی ہے اس میں وطن کو کچھ تو دے کے جانا چاہیے جریج میاں یہاں سے جالت کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے ہم نے علم کی شما روشن کرنے کی ٹھانی ہاں اندہ سوچ اور آج کی بھاوچ کے ساتھ مل کے ہم نے گھر کے اندر ہی ایک ٹیوشن سینٹر کھول دیا بھاوچ کو بڑھانے کے لیے ارے نہیں میاں یہ کچھ پڑھاتی ہے معاشراتی علوم جیسا یہ بتاتی ہے بچوں کو کون بتا سکتا ہے آدھی معاشراتی علوم تو ان کے خاندان پہ ہی لکھی گئی ہے بچوں کے لیے بھی باعث عزاز کے نواب خاندان کی مہارانی جو ہے وہ ان کی استانی ہے ہاں جی ہاں جی وہ معاشرات علوم سے نقشہ کھولتی ہیں کبھی اس میں سے گڑی شب ڈونڈ رہی ہوتی ہیں کبھی اس میں سے سلام آباد ڈونڈ رہی ہوتی ہیں یہ پڑھائی ہو رہی ہے ابھیو بغیر پڑھوں کے چڑیا تمہیں کیا معلوم کے معاشر کی علوم کیا سبجکت ہے مستمال کے بات کرو آپ کو یہ کسی کتاب سے نہیں ملے گا کہ شہنشاہ اکبر کے گھر میں برطن دونے والی جو آتی تھی اس کا نام کیا تھا یہ آپ کی بابا جی بتا سکتی ہے چکے ان کو نسل در نسل یہ معلومات ملی لطیفی صاحب یہ سب کچھ یاد کرنے سے کیا بچے جہاز ایجاد کر لیں گے کہ مغل بادشاہ کی نکرانی کا کیا نام ہے ابھیو جاہلے بھطرک جہاز بے شب کے یاد نہ دروائیں مگر جہاز اڑاتے ہوئے اس سیعتماد کے ساتھ اڑائیں گے کہ ان کو اتنی معلومات ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جہاز اڑاتے ہوئے ہندوستان کے اوپر سے گزریں تو اشارہ کر کے بتائیں کہ وہ دیکھو نیچے اکبر بادشاہ کی نکرانی برتند ہو رہی ہے بھائی ان کو تو مرے ہوئے کئی سال ہو گئے اب وہ نکرانی ابھی تک برتند ہو رہی ہے یہ معشرتی علوم کی آڑ میں نکرانی کیوں جہاد آ رہی ہے آپ کو آج گھنگر نیچا لیے یہ کوئی جواب نہیں ہوا لتیفی صاحب ابھیو فشادی خاموش رہے ایسے دیکھ لیں لتیفی صاحب حق اور سچ پہ اتنی دیر تک گنگٹ ڈالا نہیں جا سکتا جنید انکل سکولز میں تو ایس او پیز کا خیال رکھا جا رہا ہے اور لتیفی انکل کے ٹویشن سینٹر میں اس چیز کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا ہے ابھیو بس کرتے تو کون تھے سو بیز کا خیال رکھ رہا ہے کیوں نہیں ہوتا ایس او پیز پہ عمل ہر بچے کو ماسک میں نے خود سیکر پنائے ہیں اور ہر بچے کے دنمیان میں تین میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے ہاں جی باجی تین مرلے کا تو آپ کا گھر ہے تو تین میٹر پہ بچہ بڑھائیں گے تو کہا جائے گے بچے تو اگر یہاں پہ ٹویشن سینٹر کی انسپیکشن ہی شروع ہو جانی ہے تو پھر ہم تعلیم پہ بات نہیں کرتے لتیفی صاحب یہ جو آپ کے ٹویشن سینٹر کے بچوں کا محلے میں گل گپاڑا ہوتا ہے وہ کیا ہے یعنی تعلیم اگر گلی میں کھڑے ہو کے کوئی بات کر لی تو وہ گل گپاڑا ہے اور موصوب اپنے ملازمین کے ساتھ گاری گلوز کر رہے ہوتی ہے گلی میں وہ گل گپاڑا نہیں ہے توبہ توبہ ابھی وہ ناہنجات جب تک طالب علم آواز کو بلند نہیں کریں گے اس ملک میں ترقی نہیں ہو سکتا بھائی سن رہے ہوتے ہیں ہم ان طالب علموں کی آواز وہ جو بےہودہ گفتگو کر رہے ہیں اس سے ملک ترقی کرے گا دیکھئے ذرا تعلیم کو بےہودہ کہہ رہے ہیں اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں لطیفی چچا ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں ہمیں اس چیز کے خلاف ہیں کہ چچی جان چھوٹے چھوٹے بچوں سے گھر کا جھڑو پہنچا بھی کرواتی ہیں اور برطن بھی صاف کرواتی ہیں اللہ 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 جب تک طالبین اور شاگل اساد جا کی خدمت نہیں کریں گے کہاں سے برکت پڑے گی ان کی تعلیم میں میں واقعہ آپس کی بات ہے بائیڈ نہ کیجئے گا لطیفی صاحب یہ کون سے بیاء ہے تعلیم آپ دلند کر رہے ہیں پچھلے دنوں میں یہ کہیں خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک ہیڈ میسٹرز کو اس بات میں موتل کیا گیا ہے کہ وہ بچیوں سے اپنے ذرگی جوہیں نکلوا رہی ہیں اور آپ کا کیا خیال ہے جوہیں پڑی رہی ہیں اور آپ کا کیا خیال ہے بچیوں سے نکلوا نہیں ہے گھر سے نکلوا گیا ہے بچیوں سے نکال دیا ابھی کون جب وہ مشین ایجاد ہو چکے ہیں جنید انکل چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنی بڑی پانی کی بوتل دے کے کہتے ہیں فیلٹر سے بھر کے لاؤ اور تمہیں صرف اس بات کا دکھا کہ تم سے وہ بڑی بوتل اٹھائی نہیں جاتی جنید جنید یہ بات یاد رکھئے جب تک ہم سب ہی کٹھے ہو کے تعلیم کا کوئی بندوش نہیں کریں گے جب تک تعلیم کے میدان میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے تو تعلیم کی جنجیر نہیں بلے گی تب تک یاد کیے کہ تعلیم پھیلے گی نہیں جتیفی صاحب اس مشن میں میں آپ کے ساتھ ہوں میں بھی پڑے ہوئے لوگ چاہیئے پھیلے ہوئے نہیں تعلیم پھیلانی ہے جسم نہیں پھیلانی ہے مسئلہ یہ ہے کہ بھائی صاحب نے موصوف نے علاقے کے سچ و میاں کو جاگے شکایت کر دی ہے کہ یہ گلی سے اٹھو آیا جائے سارا کچھ اب دیکھیں یہ تو زیادتی ہے نہیں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پارکنگ کے مسائل ہیں وہاں پہ اور گلی بلوک رہتی ہے پوچھ یہ باور میاں سے کوئی مسائل ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لٹیفی صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے گلی میں محلے میں بڑے رام سے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں بھائی تم تو حمایت کرو لٹیفی کی کیونکہ سائیکل سٹینڈ کا ٹھیکا اور انہوں نے تمہیں جو دیا ہوا ہے جنید انکل صرف سائیکل سٹینڈ میں ان کی دکان اکیڈمی میں کنٹین کا کام بھی کر رہی ہے تو کیا حج ہے لگانے والے کوئی ملتائل ہے انہوں نے صرف اپنے جنرل سٹور پہ ہی انعظار نہیں کیا ہوا ساتھ ایک چھوٹا توا بھی رکھ لیا ہے وہ بطیوں والا چولہ بھی رکھ لیا ہے اور چھوٹا شامی چھوٹے نان کے ساتھ دے رہے ہیں اور ہمیں تو کوئی لالچ نہیں ہے ہمیں تو صرف چار نان اور چھے ٹھکیاں روزانہ فیری میں ملتی ہے ایسی برکت پڑی ہے جنید صاحب آدھا قلعہ قیمہ سارا دن چلتا ہے موجے تو ہماری لگی ہوئی ہیں باؤ جی ایک طرف سے علم کی ہوا آ رہی ہے دوسری طرف سے قیمے کی خوشبو آ رہی ہے سو سویٹ بڑھ صاحب علم کی ہوا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پھائے گی ہاں البتہ چی میں کی خوشبو آپ کو کچھ نہ کچھ دے کے جاتی ہوگی اجھے چکتائی صاحب چلے کمرشل بنیادوں پہ ہی صحیح لیکن باہرحال علم تو پھیل رہا ہے کچھ مسائل بھی پیدا ہوتے ہوں گے آپ کو میرا خیال ہے کہ ساتھ دینا چاہیے جنید میاں کمرشل بنیادیں کونسی ہیں ہم کونسا پچھتر ہزار روپے آپ کی طالب علم لے رہے ہیں پچھتر روپے فیز رکھی ہے ساری اور جنید میاں مگر اس کے باوجود تعلیم کا جو پھیلنا ہے گلی میں با خدا آپ کبھی آ کے اپنی باوج کو بلیک بورڈ کے سامنے پڑھاتے ہوئے دیکھ لیجئے کیسے یہ ایک سطول کے اوپر کھڑے ہو کے چاک کے ساتھ بلیک بورڈ پہ برے صغیر کا نقشہ بناتی ہے اور جب یہ بتاتی ہے کہ محصول کی جنگ میں ٹیپو سلطان کے شہید ہونے کے باوجود انگریز کس قدر ان سے خوف زدہ تھا اور ان کی لاش کے پاس کھڑا کانپ رہا تھا اور جب وہ کانپنیک یکٹنگ کرتی ہیں تو یقین مانگئے میں بھی شایات لگ رہی ہوں املی تعلیم دیتی ہیں جنہیں صاحب آپ یقین کریں یہ باجی نواب بھی اتنا اچھا پڑھاتی ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس عمر میں ہی داخلہ لے لوں ان کے پاس اچھا میری بات دنے جب محصول کا نقشہ بناتی ہیں تو آپ کو محصول کی ڈال نہیں آدھاتی ہیں تڑک رہے ہوتی ہیں محصول چونکہ یہ تو پورا پورا مجھولہ ڈال کا پی جاتی ہے جنہیں صاحب مجھے تعلیم پر اعتراض نہیں ہے میں خود تعلیم یافتہ ہوں جیہاں جیہاں تین مہینے کا ویلڈنگ کا ڈپلومہ ہے محصول کے بعد لطیفی صاحب وہ بھی تعلیم میں ہی شمار ہوتا ہے صاحب آپ بات کریں یہاں سارے تعلیم یافتہ ہی بابر میں ابھی چلتی گاڑی میں سوار ہوگی گاڑی میں سوار نہیں ہو رہے گاڑی کے پیچھے لٹک رہے ہیں بھئی کہنے کا مطلب یہ ہے آپ تعلیمی ادارہ کھولیں ٹوشن سینٹر کھولیں لیکن اس کے لیے جگہ درکار ہوتی ہے ہمارے محلے کی گلی ویسی تنگ ہے جب اس میں سائیکلز موٹر سیکلیں آتی ہیں تو گلی اور مزید تنگ ہو جاتی ہے گزرنے کا راستہ نہیں ہوتا کیا گہنے کیا گہنے یہ بتائیے ذرا تنگلی کی وجہ سے کس دن آپ اپنے کاروبار پر جانے سے رہ گئے بھائی وہ جگہ نہیں ہے سکول والی شور شرابہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ نے گھر کا توا باہر کانگا ہوئے صرف جب چھٹی ہوتی ہے تو گھنٹی بجاتے ہیں ٹن 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 تو کتنا عجیب سا لگتا ہے تو گھنٹی بجا گئی چھٹی کی جاتی ہے اور کیا ہیڈ مسٹر صاحبہ ایک احتالی میں ان کے کان میں جا کے کہے چھٹی ہو گئی ہے ایسے گھنٹی بجانے میں تو کوئی حرج نہیں میرا خورہ میں کہتی ہوں جب گھنٹی بچتی ہے اس کی دھن پر بٹ صاحب کی ہلکی ہلکی دمال کیا کہتی ہے بٹ صاحب ہوتے ہیں میں بھی کہوں جب بھی گھنٹی بچتی ہے زمین کیوں ہلنا شروع ہو جاتی ہے بٹ صاحب گھنٹی پہ دمال نہیں ڈالتے وہ اصل میں توا بجاتے ہیں بٹ صاحب کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں تمہیں کو دیکھ کے شکر ہے توا فارغ ہوا اور تیوی صاحب گھنٹی بھی اس لے سے بجاتے ہیں جیسے پاشیفہ کیمہ بنا رہے ہیں نہیں چکتا ہی صاحب دیکھیں ہمارے ہاں پہلے ہی تعلیمی ادارے اتنے زیادہ نہیں ہیں اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم نئی بلڈنگز میں تعلیمی ادارے کھول سکیں تو اگر کوئی لوگ گھروں میں یہ فریضہ سار انجام دے رہے ہیں اپنے تھے ہی پھوڑے وسائل کے ساتھ تو میرا خیال ان کو انکریج کرنا چاہیے فصلہ افضائی کرنی چاہیے ان کا ساتھ دینا چاہیے جنید انکل سکول کھلنے چاہیے لیکن کسی اسکول کے ساتھ کھلنے چاہیے انہوں نے سکول کی ریجسٹریشن کی بجائے اپنا نکاہ نامہ فریم کروا کے دیوار کے ساتھ ٹانگا ہوا ہے وہ نکاہ نامہ اس باجی کا نہیں ہے وہ پہلی باجی تھا جڑا انہوں نے انگریج کے وقت میں میٹرک کیا تھا یہ پڑے لکھی نہیں ہے ماشاء اللہ انہوں نے تو گریجویشن کی ہوئی ہے مگر انگریج کے دور کا میٹرک جو ہے وہ آج کل کے تو ایم میں سے زیادہ ہاں ہاں پہلی بھاوش کا کبھی ذکر نہیں کیا یہ کیا خسر خسر چل رہی ہے کچھ نہیں کچھ نہیں وہ نئے آئی ایس آئی کے چیف پہ بات ہو رہی ہے کس میں بات ہو رہی ہے گونگٹ نکالیے آئی ایس آئی کے نئے چیف کی تقرری پہ بات ہو رہی ہے اسی لئے گونگٹ میں ہو رہی ہے جنیس صاحب میں نے تو لطیفی صاحب کو یہاں تک کہہ دیا کہ کھولیں آپ کیوشن سینٹر کوئی ایسی بات نہیں لیکن آپ بچوں سے یہ کہیں جو موڈ سائیکل اور سائیکل لے کر گلی کے اندر آتے ہیں وہ گلی کے باہر موڈ سائیکل کڑی کر دیں کہتے ہیں آگے سے کہ جناب اگر یہ پیدل اندر آئیں گے تو یہ اکیڈمی نہ چھوڑ جائیں جناب میاں پھر طالب علم کو کوئی نہ کوئی انسینٹیف تو دینا پڑتا ہے دیکھئے اب صرف طالیم نہیں چلتی اب تو اور بہت سی مراد دینی بڑھتی ہے تب جا کے کہیں طالب علم تعلیمی آداروں کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں تو لیتیفی صاحب آپ ذرا زیادہ پھر انسینٹیف دیں نا کسی کھلی جگہ پہ اکیڈمی کھولنے جا کے انشاءاللہ ہماری کل بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ تہپ آیا ہے کہ جب دو سو بچے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کسی کھلی جگہ پہ چلی جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت امیہ بورڈ آف گورنرز میں ہے کون کون جی ایک میں ہوں ایک یہ آپ کی بھاوج ہے اور ایک ہماری ساس ہے تو ساس بھی آتی ہے میٹنگ میں نہیں جنرمیان شوم ہوئی قسمت ان کو فالج ہوا ہوا ہے ان کو ہم ویڈیو کال پہ لے یہاں ملے نا ایک جوٹا سا بک پا ہمارے ساتھ رہیے گا ایشیا میں سب سے زیادہ جو شہری لاکھوں میں پرتاجش گھر ہیں مہنگے گھر ہیں پاکستان میں نمبر ون اب ایشیا میں کتنے امیر امیر ملک بھی ہیں ان کو بھی پاکستان پیچھے چھوڑ گیا ہے لیکن یہ جو رجحان ہے یہ پاکستان کے شہری لاکھوں میں اچھا بائی جن ایک لمحہ فکری ہی کہا جا سکتا ہے اس کو جس کی شدت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کمی کی بجائے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے دنیا کئی سے کئی پہنچ گئی ہے لیکن ہمارے بعض رویہ ہیں کہ ہم وہیں پہ اٹکے ہوئے ہیں کئی بار اس کا ذکر بھی پہلے کی ہے اور وہ لمحہ فکری ہے ہمارے اس اٹیچوڈ کے حوالے سے کہ ہم ہر قیمت پر پرتائیش گھر جو ہے اس کی تعمیر چاہتے ہیں اپنے لئے یعنی سادہ گھر پہ کنات کرنے کے لئے ہم تیار نہیں ہیں چاہے ہمارے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں یہ بات تو سمجھ آتی ہے پوری دنیا میں جس بندے کے پاس پیسے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ کہیں پر بھی وہ کرے جو مری ہیرے مطنیٹوں کی جگہ ہیرے لگا لیں لیکن جس بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں میں پہلے بھی اس کا غالباً ذکر کر چکا ہوں کہ میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسی فیصد لوگ جو ہیں وہ زندگی میں دو مواقع پر قرض ضرور لیتے ہیں ایک شادی بیعہ کے موقع پر اور ایک گھر بناتے ہیں اور پھر ساری زندگی وہ قرض اتارتے اتارتے گزارتے ہیں ہاں جی ہاں جی واقعی ان دو کاموں میں ہم بھول جاتے ہیں چادر دیکھ کے پاؤں پھیلے بھر جتنا آپ کے پاس بجٹ ہے اس حساب سے آپ کھلارہ ڈال لیں کیا ضرورت ہے آپ کو کہیں سے کرزہ اٹھا کے تو پھر کار بنانے کی اور کارچ بے سکونی رہ جائے سکونی نہ ہو جس گھر میں وہ جتنا مرضی پرتائیش منالے وہ کیا فائدہ اس گھر میں جب آپ نے اس میں رہنا ہے اور آپ کو ہر مہینے وہ جو کرز اتارنے کا سامپ ہے وہ ڈس رہا ہے آخری تاریخوں میں آکے کہ میں نے بینک سے لیا ہوا ہے یا کسی بندے سے لیا ہوا ہے تو میں نے کرز اتارنا ہے تو آپ کو اس نئے گھر میں آپ نے چاہے سپینش ٹائلز لگوائی ہوں لیکن آپ کو یہی فکر کھائے جا رہی ہے کہ یار میں نے کرز لے کہ میں نے کرز اتارنا ہے کرز خواہ جوئے ہیں وہ آپ کے دروازے پہ آگے بیٹھے ہیں وہ دو پر آدھے نا تو ایک نے کہیں کرزہ لے لوں کہ تو بہت زیادہ تگڑا کار بنا لیا بڑا مضبوط اور بڑا پرتائش اور چھوٹا پر آبیچرہ اکیا پھکیا ہوا تھا کہ یار کیوں کرزہ لے رہے ہیں نہ لوگ جانے تو خدا کے لیے اس نے کہا نہیں 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 کار بڑا مجبوط ہونا چاہیے کار بڑا خوبصورت ہونا چاہیے جب تیار ہو گیا نا سارا کار تو چھوٹے پر آنے کار کے باہر کھڑے ہوگے کہا کہ پا جی جن نے مرضی ہور پیسے بھی لال وہ کار بامدیہ کے کوش بھی نہیں جس طرح دولت کے اظہار کی کوئی حد نہیں ہے اس کے اظہار کا کوئی سے لکھا نہیں ہے اسی طرح جو حسد ہے اس کے بھی اظہار کا کوئی سے لکھا نہیں ہے تو یہی ہے کہ بامدیہ کے تو کچھ بھی نہیں 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 واقعی یہ اپنے آپ کو اللہ باف کرے ایسے ہی نہیں کہا ہوا کہ سود اور کرزہ ان سے پناہ مانگی گئی ہے یہ ہم اپنی زندگی کو مسیبت میں ڈال لیں ہم اپنا کام خراب کر بیٹھتے ہیں ہم اپنا سکون برباد کر بیٹھتے ہیں اس لیے واقعی شادی والے کام میں بھی یہ ہے بھئی آپ کے پاس اگر سو بندوں کے روٹی کا پیسے ہیں تو آپ سو بندے بلالیں آپ کے پاس دو سو بندوں کی کھانے کے پیسے ہیں دو سو بلالیں آپ کے پاس بیس بندوں کے پیسے ہیں آپ اس میں کر لیں یار کیا ضرورت ہے کرزہ پکڑ کے تو آپ اپنا بچی کی شادی کریں نکاہ خان نے کہا پچھنے کے پہلے بندے گناہو جی میں پھر نکاہ شروع پر آ شادی ہے اسمبلی حال تو نہیں جہاں کورم پورا ہوگا تو پھر جلاس ہوگا دیکھو ہم اپنے اس رویے کی وجہ سے دو انتہاؤں میں فسے ہوئے ایک انتہا یہ ہے کہ ہماری اپنی سرکار ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ دس لاکھ سالانہ ہمیں نئے گھروں کی ضرورت ہے اور ہمیں پچھلے کئی سالوں سے میں سن رہا ہوں کہ ایک کروڑ یا سوا کروڑ نئے گھروں کی ضرورت ہے دوسری ایک یہ انتہا ہے ایک طرف بے گھری کا یہ عالم ہے ایک دوسری انتہا یہ ہے کہ پچھلے دنوں الجزیرہ کی ایک رپورٹ ہے وہ سامنے آئی ہے اور الجزیرہ کی یہ جو تقضیاتی رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ایشیا میں سب سے زیادہ جو شہری لاکھوں میں پرتاجش گھر ہیں مہنگے گھر ہے وہ پاکستان میں نمبر ون اب ایشیا میں کتنے امیر امیر ملک بھی ہیں ان کو بھی پاکستان پیچھے چھوڑ گیا ہے لیکن یہ جو رجحان ہے یہ پاکستان کے شہری لاکھوں میں اچھا وہ انتہا ہے کہ لوگوں کے سر پہ چھت نہیں ہے اور دوسری طرف جس کے پاس ہے یا نہیں ہے وہ اس ریس میں شامل ہو گیا کہ میں نے پلوٹ لے لیا گھر بنا رہا بس پھر اس کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ میں نے اس گھر پہ کتنے پیسے خرچ کرنے ہیں پھر وہ چل سو چلے چل سو چلے اچھا میں ایک دفعہ پہلے بھی اپنی نفسیات کا ذکر کر چکا ہوں ہمارے جو عوام کی ہے ایک تو ہم یہ پہلے سوچ لیتے ہیں کہ جی کارکڑا روز روز بنانا ہے ہر کون سا میں نے روز روز بنانا ہے یار اس کا مطلب ہے کہ تم نے گھر ایک دفعہ بنانا ہے اور اپنی زندگی کا ستیہ ناز کر لینا مطلب سادہ گھر تو ہمارے نزدیک جو ہے وہ توہین ہے کہ سادہ گھر دوسری بات یہ ہے کہ سنگل سٹوری گھر آپ نے اپنی زندگی میں کتنے گھر بنتے ہوئے دیکھے ہیں ایمانداری سے بتائیے گا کہ جس نے آغاز میں ہی سنگل سٹوری گھر بنایا ہو شادہ ناظری کو دیکھو ملکل صحیح کہا ہے اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے لیکن ڈبل سٹوری گھر جو ہے وہ ہم نے اپنے لیے شرط اولین مقابل یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک پورشن کرائے پہ دے دیں گے چلو اس سے بھی چلتا ہے یہ بھی اس کی تعویلے تلاش کرنے کی بات ہے نا کہ جی کرائے پہ دے دیں گے کرائے پہ دینے کے لیے بھی آپ کو جو ابتدا میں پیسے لگانے پڑ رہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے ایک ہمارے کراچی کی حد تک یہ ایکسپٹیبلیٹی اس حوالے سے ہے لیکن پاکستان کے دیگر علاقوں میں اس حوالے سے کوئی قبولیت نہیں ہے وہ ہے فلیٹ یا اپارٹمنٹ سسٹم ہم نے اس کو بھی تو ان سمجھتے ہیں کہ جی اوہ جی اسی ہے انہیں مربید مالک اسی جا کے فلیٹ نانچے نہ آنگے پوری دنیا فلیٹس میں رہ رہی ہے پوری دنیا اپارٹمنٹس میں رہ رہی ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے وہ آپ کے شاید عام گھر سے کئی گناہ مہنگا بھی ہو شاید لیکن اس کو ہم پیتو ہی نہیں دیکھیں ہر مالا آدمی جو ہے نا جی وہ ساری دنیا میں یہ ہے کہ وہ اپنے ہیروز کو دیکھتے ہیں اور ان کو اپنانا چاہتے ہیں یہاں پہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہیروز صرف حکمران یا سیاستدان ہیں آپ دیکھیں نا کہ بہت کم دوسری فیلڈ کے لوگ آپ کو ایسا ہیرو نظر آتے ہیں بہت کم ہیں یا یہ ہمارا کرکٹ شرکٹ ہے اب حکمرانوں کا عذاب یہ ہے کہ کوئی حکمران ایسا آیا ہی نہیں ہر حکمران جو بھی آیا اس نے ایکڑوں میں گھر بنائے اب لوگ وہ دیکھ دیکھ کے سڑتے رہتے ہیں آپ کراچی چلے جائیں زرداریہ اس کے قریب سے گدرتے ہوئے آپ کو کتنی دیر لگتی ہے آپ لاورہ جائیں میاں اس کے قریب سے گدرتے ہوئے آپ کو کتنی دیر لگتی ہے آپ اسلام آباد چڑے جائیں آپ کھان اس کے قریب سے گدرتے ہوئے آپ کو کتنی دیر لگتی ہے یہ جہاں پہ فلیٹ سسٹم اور چھوٹے چھوٹے گھر ہیں جن ملکوں کے اندر آپ ادھر کی خبریں دیکھتے رہتے ہیں آپ دیکھیں کہ وزیر آدم جو ہیں وہ ریل گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں وہ اپنا بیگ خود اٹھا کے جا رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں رہ رہے ہیں پھر لوگ جو ہیں نا جی وہ بیچارے حساسے کمتری کا شکار نہیں ہوتے ان کے ذہن میں آتا ہے کہ ٹھیک ہوتا بڑا کا آ رہے تو ہم کیا کریں ہمارا وزیر آدم ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں ہم بھی رہیں گے وہ اپنے آپ کو وزیر آدم سمجھ کے تو چھوٹا گھر لے لیتا ہے لوگ بچارے بڑے کاروے کے ترس ترس کے تو ان کی خواہشات جو ہیں وہ اتنی اپل رہی ہوتی ہیں کہ وہ پھر اپنا ہاتھ مشین چھوٹے لیں دے اور وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان خواہشات کے نا پورا ہونے کی وجوہات بھی ہمارے یہی ہیروز ہیں جن کو سو کالڈ ہیروز بنایا ہوئے ہیں دوسری آپ یہ دیکھیں کہ ظلم کتنا ہے میرے کئی ڈیویلپر سے میری گفتگو ہوئی ہے میں نے یہ معاملہ جاننے کی کوشش کی ہے تو زیادہ تر ڈیویلپر کا یہی کہنا ہے کہ جی نوے فیصد لوگ جو ہیں نا وہ اپنی اوقات سے زیادہ جن کے پاس جتنے پیسے ہیں اس سے زیادہ خرچ کرنا چاہتے ہیں اور اگر ہم ان کو سادہ گھر سجیسٹ کرتے ہیں تو وہ آگے سے یہی جملہ بولتے ہیں جو میں نے ابھی بولا ہے کہ نہیں جی نہیں گھر تو ایک ہی دفعہ بنانا ہے اچھا یہ جو آرکیٹیکٹ ہیں جو ڈیویلپرز ہیں یہ بھی بڑے طریقے سے گھیر گھر کے عام آدمی کو اس طرف لے کے آتے ہیں پہلے کہتے ہیں کہ جی فلان علاقے پہلے تو مہنگے علاقے میں آپ نے پلوٹ لے لیا اس کے بعد یہ والا جملہ آڑے آ جاتا ہے کہ جی گھر ایک دفعہ بنانا ہے اچھا اس کے بعد آپ نے سوچا کہ میں چلو آپ کا جو آرکیٹیکٹ ہے یا ڈیویلپر ہے ٹھیکے دار ہے وہ آپ کو یہ کہتا ہے سر جی ہر چیز پہ کمپرومائز کر لی جائے گا یہ ڈینگ روم پہ نہ کیجئے گا ڈینگ روم پہ نہ کیجئے گا سر یہاں یہ گھر کا مو مت ہوتا ہے یہ کوئی کچن کا وقت ڈال دیتا ہے وہ باتھروموں کا کہتا ہے باتھروم حضور کی کر رہے ہیں باتھروم میں کسی چیز ہے جی تھے تسی کلیہوں نے پھر کچن پہ آ جاتے ہیں کہ جی گھر کس کے لیے بنانا ہے بیگم صاحبہ کے لیے بنانا ہے بچوں کے لیے بنانا ہے وہ اپنا زیادہ وقت کہاں گزارتی ہیں کچن میں وہ بندہ پوچھے کہ اگر عزیزی کا گھر بننا ہے تو کچن میں بابی نے تو وقت نہیں گزارنا بائی جان نے گزارنا بلکل ٹھیک ہے باتھ تو تیلی سے آگے بڑھاتے ہیں جس طرح اس نے اپنا گیٹ بہت اچھا لگوایا ہوگا ہے جنکہ زیادہ وقت میں چرا گیٹ پہ ہی گزارتا ہے اور اینا اپنے پتھان کو لپیٹھا کہ دی پشتو آگئی رنگ ما شاہ اللہ پہلے ہی لال سی انہیں جا کے پوچھنا پہیں دیتا تا دے دویں چو ساب کےڑا ہے پتھان کو خاصی دیرتا ہے مجھے پتھان سمجھ کے پشتو بھولتا ہے اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں گھارہ آپ نے بیگم کے لیے بنانا ہے تو بیگم کا زیادہ وقت کیچن میں گزرتا ہے اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ جی دونے چیزوں پہ پیسہ لگ گیا کہتے ہیں جی آپ نے اپنا زیادہ وقت جو بیوی بچوں کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے وہ ٹی وی لاؤنج میں گزارنا ہوتا ہے تو ٹی وی لاؤنج جو انا لگیا ہے آپ کا کومن روم ہے اس پہ پیسہ لگا ہے اچھا جی اس پہ بھی لگا دیا ساری چیزوں پہ پیسہ لگ گیا پھر آپ نے سر جی زیادہ وقت وہ بندے کہنا وہ رات سے لے کر صبح تک تو بیڈ روم میں لگا گیا میرے اوپر کرزہ جو ہے وہ دو ڈائی کروڈ روپے کا چاہتے ہیں اچھا اگر آپ کلیاں بیٹھ کے سوچیں نا تو زیادہ وقت کور میں گزرنا ہوتا ہے اچھا اس حوالے سے نا میں نے تھوڑا سا ریسرچ ورک کیا تو پتہ یہ چلا میں نے کہا پتہ نہیں یہ جو سٹیٹسٹیکس ہیں یہ صرف سٹیٹسٹیکس ہی ہیں لیکن یہ فیکٹ ہے اور بڑا یہ افسوسناک فیکٹ ہے کہ ہمارے ہاں جو پاکستان کے دس شہروں میں سروے کیا گیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں عوصتان جو ہے وہ شہری علاقوں میں ایک گھر جو ہے وہ ساڑھے آٹھ مرلے پر مشتمل ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہندوستان میں یہ جو رقبہ ہے یہ جو ایریا ہے یہ ساڑھے چار مرلے ہیں ساڑھے چار ساڑھے آٹھ تقریباً دگنا ہاں جی اوپر سے اتنا وقت پڑ گیا ہویا ہے آپ دیکھیں نا کہ ہر شہر کے اندر دھڑا دھڑ عبادی بڑھ رہی ہے دھڑا دھڑ سوسائٹیاں بن رہی ہیں ٹاؤن بن رہی ہیں مختلف فاموس بنائی جا رہے ہیں ہاں فاموس کا رواج اتنا پڑ گیا ہویا ہے کہ آپ ادھر چلے جائیں تو دو دو تین تین اکرز میں لوگوں نے فاموس بنائے ہوئے ہیں بالکل اور وہ لے نیرہ ہوتے ایک کتہ ہی دھوڑی جانتا ہے اس سے یہ ہو گیا ہویا ہے کہ شہر جو ہیں وہ سارے کھیتوں میں گس گئے ہیں جو زراد کا ملک تھا نا جی اگری کلچر کنٹری تھا ہمارا اور ہمارا تو ذریعہ معاشی زراد تھا وہ آپ دیکھیں اس کی کیا حالت ہو گئی ہوئی ہے کسی نے اس کی طرف توجہ دی ہی نہیں ہے کیا کیا بڑی اگری کلچر یونیورسٹیاں اور کیا ریسرچ سینٹر سارے آگے ویلے بے کے سگڑ پی کے تنہا لے کے گھر چلے جاتے ہیں ہاں اسی سوسائٹیاں بنتی چلی جا رہی ہیں فصلیں ختم ہوئی ہیں مجھے تو اتنی پرابلم ہوتی ہے نہ مجھے کہیں اب نیولا نظر آتا ہے نہ کرلا نظر آتا ہے نہ وہ گو نظر آتی ہے دیکھو نظر آتی ہے اپنی برادری نے نظر آئی تکی زندگی بھاو جی گھر بے شک تنکوں کا ہو لیکن اپنا تیرا نا تنکیاں داؤے بھائی ریل میں گاٹرز ہوتے ہیں نا جن سے پول کھڑے کیے جاتے ہیں وہ بھی اگر تمہارے گھر میں لگے تو بھی تمہارا گھر ہے اٹس ٹیک ہے سبحان اللہ کیا آپ نے اللہ لاب برڈ بن رہی ہے لاب ایلیفنٹ میں دیکھر کر کے ہی فز گیاں میں دیکھر مسال دیتی از انڈیاں میں لیں ایک چھوٹا سا مکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا 27000 روپے کا کھانا کھا گئے جی ہاں ہم شروع سے ہی سارے دوست مل کے کھاتے ہیں اکیلے کھاؤں تو میری ویڈیو بنا لیتا وہ پھر وائرل ہو جاتی ہے اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ مل کے سارے دوست دیکھ اٹھے کھانا ناظرین اپنی پوری ہنگامہ خیزیوں کے ساتھ ایک بار پھر ہماری محفل میں موجود ہیں وزیر داخلہ محترم جناب شیخ رشید احمد صاحب جنیاد صاحب یہ ہنگامہ خیزی تو سیاست کا حصہ ہوتی ہے اور شیخ رشید کے ساتھ تو خاص طور پر یہ ہنگامہ خیزی جڑی ہوئی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے جنیاد صاحب جب میں نے سکول دور میں ہی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تو ہنگامہ کھڑا ہو گیا پھر میں جب گارڈن کالج میں آیا وہاں آکے میں نے سیاست کی تو ہنگامہ کے ساتھ ایک خیزی بھی کھڑی ہو گئی خیزی جنیاد صاحب وومن کالج کی پریزیڈنٹ تھی یہ پھر ہنگامہ اور خیزی کٹھے کھڑے ہو گئے جنیاد صاحب ایسا شورو گوگا ہوا کہ بھٹو صاحب نے پوچھا کہ یہ کون لڑکا ہے جس کی وجہ سے ہنگامہ اور خیزی کٹھے ہو گئے اچھے شیخ صاحب یہ سنجیدگی سے دعویٰ ہے شیخ صاحب کا کہ شیخ صاحب نے جب سیاست شروع کی تو بھٹو صاحب نے پتا کروایا تھا کہ یہ نوجوان سرکڑواں نوجوان جو ہے یہ کون ہے اس کی بیگرانڈ کیا ہے جی جی جنیاد صاحب ایک بھٹو صاحب نے پتا کروایا تھا اور ایک کالج کے کنٹین والے نے پتا کروایا تھا کہ یہ لڑکا کون ہے کالج کی کنٹین والے نے کیوں پتا کروایا تھا جی جی اس نے اس لیے پتا کروایا کہ یہ لڑکا کون ہے جو ستائیس ہزار روپے کا کھانا کھا گیا ہے یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب ستائیس ہزار روپے کا دس مرلے کا مکان آ جاتا ہے ستائیس ہزار روپے کا کھانا کھا گیا ہے جی ہاں ہم شروع سے ہی سارے دوست مل کے کھاتے ہیں اکیلے کھاؤں تو میری ویڈیو بنا لیتا ہے وہ پھر وائرل ہو جاتی ہے اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ مل کے سارے دوست دیکھ اٹھے کھانا تو جنید صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو ہنگامہ خیزیاں ہیں ان سے شیخ رشید کبھی گھبرایا نہیں میرے اللہ کے فضل سے شروع سے یہ ذہن میں ہے تم دیئے عباد مخالف سے نہ گھبرا شیخ رشید یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے ہم ساری زندگی غلط ہی پڑھتے رہے ہیں ہم سمجھتے رہیں کہ تم دیئے باتیں مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب اللہ کے فضل سے جنید صاحب شیخ رشید کو ہی عقاب سے تشبیح دی ہے ورنہ آپ کو تو معلوم ہے شائر آرٹسٹ ہوتے ہیں حساس طبیعت کے وہ اتنے خطرناک پرندے کے پیچھے کہاں کھجل ہوتے پھرتے ہیں اب ایسے بھی اگر شائروں نے عقاب سے کچھ کہنا ہوتا تو اردو میں کہتے اور بیسے بھی شائر کو عقاب کہاں نظر آتا ہے عقاب تو پہاڑوں کی چٹانوں پہ رہتا ہے وہ کیا ہے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شائر بیچارے نے کہاں عقاب کو دیکھتے پھر نہ ہے شائر تو اپنے گھر میں چھوٹی کتابوں والی علماری کے ساتھ پڑھی ہوئی چار پائی پہ ہی زیادہ وقت گزار اس کی شائر لوگ ہوتے ہیں نا جی یہ پھر شیخ رشید کو دیکھ کر ہی عقاب کو کنسیو کر لیتے ہیں کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں شیخ صاحب آپ تو اتنے نرم دل انسان ہیں عقاب تو اتنا ظالم پرندہ کہ مرگی کا اکلوتا چوزہ اٹھا کے لے جاتے ہیں یا ظلفی مرگی کا اکلوتا چوزہ کتا ہوتا ہے وہ دینے چوزے اٹھنے کے رنگ لاؤ کے چھڑنا پہندہ کے دلانا جاؤں دوری صاحب آپ مرگی کے چوزوں کو چھوڑے اپنے اس دانشور کو رنگ لگا کے رکھا کریں یہ نہ ہو کے پتا چلے کہ عقاب آپ کا دانشور اٹھا کے لے گے تو جنیت صاحب اللہ کے فضل سے ہماری توجہ صرف عوام کی خدمت پہ مرکوز ہے یہ آپوزیشن گھبرا کے شوشے چھوڑ رہی ہے کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں شیخ صاحب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک پیج ایسا ہے مگر یہ بھی دیکھیں کہ یہ پیج اس وقت میڈیا کے ہاتھ میں ہے وہ اسے کھینچ کے سیدھا بھی کرسے لیکن شیخ صاحب وٹ ابھی بھی نہیں نکلے یہ تینوے تھے لامے آپ آگے تیرے وات کاڑے ہونا تو پیپر دے وات تو آپے کاڑ لامے ہم اللہ کے فضل سے کام کر رہے ہیں یہ تھے یہ مطلب ہے کہاں کہاں شیخ صاحب جنہیت صاحب کام کر رہے ہیں کام اور اللہ کے فضل سے نظر آ رہا ہے آپ یہ دیکھیں پاسپورٹ میں میں نے کتنا فاس کر دیا ٹریک کو اب آپ انشاءاللہ جب بھی جائیں گے پاسپورٹ بنوانے کے لیے آپ کو گرم گرم پاسپورٹ مل جائیں جس طرح گرم گرم روٹی کا مزہ آتا ہے نیجی اس طرح گرم گرم پاسپورٹ کا مزہ لیں گیا لیکن شیخ صاحب روٹی تو دس روپے کی ہے آپ نے پاسپورٹ کی فیس دس ہزار روپے کی کر دی ہے آپ فکر نہ کریں روٹی بھی آہستہ آہستہ دس ہزار کی ہو جائے گی میرا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ اس طرف بھی توجہ دیں گے مہنگائی کم ہو جائے گی یہ جو مہنگائی ہے جنید صاحب یہ پچھلے چوہتر سال کا شاکستان ہے یہ حکمرانوں نے اس نہج میں پہنچایا ہے کون شیخ صاحب ان چہتر سالوں میں سے آپ کتنے سال حکومت میں رہے ہیں کتنے سال آپ بورچی خانے میں رہے ہیں شیخ صاحب میں تو بورچی خانے سے نکلتا ہی نہیں تو تمہیں میں کب حکومت سے نکلا ہوا نظر آیا ہوں شیخ صاحب اس کو تو جب بھی بورچی خانے میں سے نکالا ہے اس نے باہر نکل کے ضرور کہا ہے مجھے کیوں نکالا پھر اس کی بیوی نے اتنے زیادہ چھلکوں کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے اس وجہ سے نکالا دیکھیں جنید صاحب بات یہ ہے کہ حکومت صرف عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے اور ساری پرانی خامیوں کو دور کرنا چاہتی ہے اس کے لیے وقت چاہیے اس کے لیے محنت چاہیے اور وہ اللہ کے فضل سے ہم کر رہے ہیں اور شیخ صاحب تین سال ہو گئے ہیں ابھی تک کچھ بھی نظر نہیں آرہا یعنی چوہتر سالوں کا خراب کیا ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں تین سال میں ٹھیک ہو سکتا ہے بیسے شیخ صاحب اتنا کام نظر نہیں آرہا جتنا آپ شور مچا رہے ہیں دیکھیں جب آپ اسلام آباد گستے ہیں تو آپ کو فیصل مسجد کے منار دور سے چھوٹے چھوٹے نظر آتی ہیں مگر جب وقت گزرتا ہے آپ اس کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یار یہ تو بہت بڑی مسجد ہے اسی طرح انشاءاللہ جب پانچ سال پورے ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو بہت بڑا کام کیا ہے شیخ صاحب یہ آپ کیا مثالیں دے رہے ہیں جب آپ جہاز کے قریب کھڑے ہوتے ہیں تو جہاز بہت بڑا نظر آتا ہے اور جو جو جہاز پرواز کرتا جاتا ہے جو جو چھوٹا ہوتا جاتا ہے یار تم چڑتا جہاز نانا دیکھو اترتا جہاز دیکھو اس کا مطلب ہے شیخ صاحب آپ یہ اطراف کر رہے ہیں کہ جہاز کے اترنے کا وقت ہوا چاہتا ہے جنید صاحب جی جی آپ جیسے منوس شادی کے آخری ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور باقی ساری بارات نکاہ کے بعد آمین کہتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ لگ دائے شادی کامیاب نہیں اور ٹھیک ہوتے کینٹے بعد کوڑی منڈیا لے لڑ پہن دے جنید صاحب اللہ کے فضل سے پانچ سال یہ جہاز اڑتا رہے چونکہ ہم کام کر رہے ہیں کام کے نوائن بھی تو صحیح نا دیکھیں پاسپورٹ جلدی بہویا کرنے کے حوالے سے کام کروایا ہے پھر کرونا ویکسین کے حوالے سے بے پناہ کام کروایا ہے پھر لالہویلی میں لکڑی کا کام کروایا ہے نا دینیا میں لینے ایک چھوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے حل یہی ہے کہ بھول جاؤں اسے اور یہی بات میرے بس میں نہیں ہائے نام ٹکی میری بکے کیسے جب سواری ہی کوئی بس میں نہیں لو جی آج پھر ایک دفعہ آپ کو عزیزی کی خوبصورت شائری سے محضوظ ہونا پڑے گا خوبصورتی کیا اندازوں یہاں سے لگا لیں کہ محضوظ ہونا پڑے گا اسے رہا ہاتھ دھونے پڑتی ہیں بہت شکریہ میرا دل کو یا رب لوگوں کو دکھوں کی عادت پڑ گئی ہوئی ٹینشن کی عادت پڑ گئی ہوئی یا محضوظ ہوتے ہوئے وچارے تنگی محسوظ کرتے ہیں محضوظ ہونے کے لئے لوگوں نے آج کل نت نئے طریقے اختیار کر لی ہیں اس میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ میں شیر کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں خاص طور پر آج کل سوشل میڈیا پہ یہ طریقہ بہت عام ہے عجیب کہت پڑا ہے کہ پیٹ بھرنے کو عجیب کہت پڑا ہے کہ پیٹ بھرنے کو میں راز بیچتا پھرتا ہوں اپنے یاروں کے با 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 عرض کیا ہے میں رن مرید ہوں مشہور جرم ان کا ہے جنوں نے کان بھرے میرے رشتہ داروں کے لڑاؤں گا یہ ممولے اب ان کی بیگموں سے میں راز بیجتا پھرتا ہوں اپنے یاروں آج وعدہ ہے اس کے آنے کا آج وعدہ ہے اس کے آنے کا آج اٹکی ہے جان دستک پر کیا کہنے خطاب اس لیے اس کا میں اب نہیں سنتا دھیان کتنا کوئی دے فضول بک بک پر ہیتر لے پا رہا چینل کو سبسکرائب کریں جو مکھی بیٹھنے دیتا نہ تھا کبھی نک پر کاروبار ہستی میں وقت ہی نہیں ملتا کاروبار ہستی میں وقت ہی نہیں ملتا کتلیاں پکڑنے کو سی پیوں کے چننے کو جب لٹائے ڈالر بھی ایک برات والوں نے جب لٹائے ڈالر بھی ایک برات والوں نے پینٹ کوٹ والے بھی دوڑے نوٹ چننے کو کہہ رہی تھی کانٹی اپنی ایک سہیلی سے وقت ہی نہیں ملتا رشتے دار پننے کو بالکل صحیح پہلے لگتا تھا تم ہی دنیا ہو پہلے لگتا تھا تم ہی دنیا ہو اب یہ لگتا ہے تم بھی دنیا ہو بہت گہرائی بہت گہرائی ہے اللہ خیر کریں اس کا پتہ کرو کھوچتے نہیں ڈک پیا صرف سات آٹھ سے کہا ہے یہ صرف سات آٹھ سے کہا ہے یہ ایک تم ہی تو میری دنیا ہے ہاشنے غیل شیر ہے ملک میں ہی علاج ہو جس کا کاش ایسی سیاسی دنیا پنجابی ہو جائے کھو کے کھائیے راجنی اندار کھو کے کھائیے راجن ہوندہ ننگا پندہ کاجن ہوندہ حق مار کے مکے جائیے پینڈا ہوندہ حاجن ہوندہ ہر کم بارے سوچی دائے کل کرانگے آجن ہوندہ کسی تھی بیلو جان دا فیدہ جے تیرے تو پاجن ہوندہ فیشن پٹیاں جنیاں وینے فیشن پٹیاں جنیاں وینے کھان پکان دا چاجن ہوندہ پیر بکیل کرن دا فیدہ جے تیرے تو جاجن ہوندہ چینل اتے چھوڑے لاما بڈی اگے گاجن ہوندہ بہت کردہ میک اپ کر کے کینڈی میتھوں ساجن ہوندہ ہیئے شیئے خورے کیئے پورا وے کے جاجن ہوندہ میرا اور تمہارا بھی کیا عجیب بندن ہے میرا اور تمہارا بھی کیا عجیب بندن ہے ایک دوجہ کے فون میں ہی زندگی گزاریں گے پہلے جتنا تھا آ کر لے لیا ڈبل اس نے کر رہے تھے جو دعوے کرز ہم اتاریں گے صرف اپنے اپنے گھر وہ سوار بیٹھے ہیں جو تھے آئے یہ کہہ کر ملک ہم سواریں گے روح میں شامل ہے فقط نس نس میں نہیں روح میں شامل ہے فقط نس نس میں نہیں وہ ایک شخص جو میری دسترس میں نہیں حل یہی ہے کہ بھول جاؤں اسے حل یہی ہے کہ بھول جاؤں اسے اور یہی بات میرے بس میں نہیں ہائے نان ٹکی میری بکے کیسے جب سواری ہی کوئی بس میں نہیں میں نے رشوت کبھی نہیں لینی چونکہ یہ میری دسترس میں نہیں جلو بس گئے کسی پانے بس گئے میرے چہرے سے نہ اندازہ لگانا کہ یہ عمر میرے چہرے سے نہ اندازہ لگانا کہ یہ عمر مجھ پہ بیٹی ہے بہت میں نے گزاری کم ہے گزاری کم ہے میرے اس شہر میں جتنی بھی دکانیں ہیں میاں ان میں سامان زیادہ ہے مایاری کم ہے ہوتا واقف جو کبھی لوٹ تک کھل کر مجھ کو اجنبی تھا سو ابی خال اتاری کم ہے اس لیے دور کا سسرال چنا تھا ہم نے ہم یہ سمجھے تھے چلو اس میں خواری کم ہے ہم یہاں آ زیدز ہی خواری تو کم ہے لیکن کرایا بہت لگے گا اچھا جی پنجابی کی بہت معروف شاعر ہے تращہ صراح صاحبہ ان کا ایک بہت مشہور کلام ہے جی پہلی گالے ساری گلتی میری نہیں ہاے پہلی گالے ساری گلتی میری نہیں جے کر میری ویئے کی میں تیری نہیں ہو کہندہ ہے پیار تے جنگ چے جائز ہے سب میں کہنا ہی ہاں پہرہ ہی نہیں بہت اچھا میری مان تے اپنے اپنے را پہیے کی کہنا ہے جنہیں ہوئی بھٹیری نہیں با 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 دو جی تی جی چوتھی پنجویں میری ہے پہلی گالے ساری گلتی میری ہے دو جی تی جی چوتھی پنجویں میری ہے پہلی گالے ساری گلتی میری ہے بتاؤ نا بیوی کے سامنے اطراف اے دے اتتر کو نہیں تینوں لبنے نے جے دے اتے چڑی آئیں اے بیری نہیں جس دندہ ریٹیر افسر ہویا ہے آردوالے پہندی کو منکیری نہیں ککڑا چھٹ دے بانگاں گلا بٹھا لیں گا ککڑا چھٹ دے بانگاں گلا بٹھا لیں گا اٹھ دی قوم ان ایڈی ستی سویری نہیں اب یہاں شیاسی تڑکہ لگا رہا ہوں ہنویں امریکہ توں تڑیاں لانا ہے ہنویں امریکہ توں تڑیاں لانا ہے قابل اندر جنی ہوئی بٹھے ری نہیں واہ واہ میلان اٹھ لی ہے عزیزی آپ نے جا رہا عزیزی شاہر ہے گا ڈاکو ہے میلان اٹھ لی ہے اچھا جی جلدے جلدے دو شیئر ڈاکٹر جعوید اکبان صاحب کے میں نے سوئی پڑے جنو ہمارا سکو کی تلاش تک ہی رہا جنو ہمارا سکو کی تلاش تک ہی رہا کوئی ہنر تھا تو فکرِ معاش تک ہی رہا وہ دیکھتا تو میرے دل میں حیرتیں تھی بہت وہ دیکھتا تو میرے دل میں حیرتیں تھی بہت پر اس کا ظرف میری عبود و باش تک ہی رہا ناظرین یہ تا آج کا اس پہ حال اور آج کی چھوٹی بات یہ کہ آجزی ایک ایسی سواری ہے جو کبھی بھی اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی نہ کسی کی نظروں سے نہ کسی کے قدموں میں خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ